شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سیٹ افتخار علی طریقہ بیڈ بوکیٹ حاضر خدمت ہے ناظرین جس طرح کل ہم نے ایف آئی آر کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑا تھا کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے کیسے دلج کروائی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیئے تو آج ہمارا ٹاپک ہے حسب وعدہ میں نے ارز کیا تھا کہ ہم آج پڑیں گے تفتیش کیا ہے ایک فوجداری مقدمہ میں تفتیش کیا ہے اور تفتیشی آفیسر کا کردار کیا ہونا چاہیئے تو سیکشن ون ففٹی سکس آف سی آر پی سی سے لے کر سیکشن ون سیونٹی تھری سی آر پی سی تاک یہ وہ سیکشن ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں ذابطہ فوجداری میں کہ تفتیش میں کیا کیا اور کس طرح سے ایک فوجداری مقدمے کو انویسٹیگیر کیا جاتا ہے تو سیکشن ون ففٹی سکس میں نے کل بتایا تھا کہ کاغنیزیبل اور نون کاغنیزیبل افینسز میں ایف آئی آر اور رپٹ کیسے درج ہوگی تو ایسے افینسز جو کاغنیزیبل ہیں جنہیں جرم قابل دستاندازی پولیس کہا جاتا ہے ان میں سیکشن ون ففٹی سکس کہتی ہے کہ جرم قابل دستاندازی پولیس میں ایس اچو یا انچارج پولیس سٹیشن جو ہے وہ بغیر میجسٹریٹ کی پرمیشن کے انویسٹیگیشن کرنے کا اختیار رکھتا ہے ون ففٹی سکس اے میں یہ بتایا گیا کہ ٹو نائنٹی فائیو سی کے کیسز میں ایس پی رینک کا جو بندہ ہوگا وہ تفتیش کرے گا اسی طرح ون ففٹی سکس بی میں زنا کے کیسز میں کہا گیا کہ ایک ایس پی رینک کا بندہ جو ہے وہی تفتیش کرے گا اس سے کم رینک والا بندہ جو ہے اس میں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا ون ففٹی سیون میں کہا گیا کہ جب انچارج پولیس ٹیشن کو کوئی اطلاع ملے یا اسے سسپیکٹ ہو کہ کوئی جرم قابل دستاندازی پولیس رزد ہوا ہے تو وہ اس بابت ایک میجسٹیٹ کو رپورٹ بنا کر بھیجے گا وہ خود تفتیش خود کرے گا یا پھر اپنے کسی ماتاحت آفیسر کو وہ انویسٹیگیشن کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ تفویز بھی کر سکتا ہے سیکشن ون ففٹی ایٹ ہمیں بتاتی ہے سی ایر پی سی کی کہ رپورٹ زیر دفعہ ایک سو ستاون جو اس نے میجسٹیٹ کو بھیجنی ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں بھیج سکتا بلکہ وہ اپنے آلہ افسران کی وساطت کے ساتھ جو ہے وہ بھیجوائے گا سیکشن ون ففٹی نائن ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ون ففٹی سیون کی جو رپورٹ ہے اس پہ میجسٹیٹ خود یا اس کا کوئی سب آرڈینیٹ میجسٹیٹ جو ہے وہ انکوائری کرے گا ناظرین ہم تفتیش کے تمام براحل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں ہم ون سیونٹی تھری تک جو سیکشنز ہیں میں پہلے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اور سیکشن ون سکسٹی میں ایک تفتیشی آفیسر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی معاملے کی انویسٹیگیشن کرتے جو گواہان ہیں ان کو وہ طلب کر سکتا ہے اور گواہان کو وہ سٹیٹمنٹ جو وہ مانگ رہا ہے اس کو دینا پڑے گا اور ون سکسٹی ون میں وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوگا وہ گواہان کے بیانات قلب ان کرے گا وہ جو انکوائری پوچھے گا گواہان اس کو اجواب دینے کے پابند ہوں گے اور ون سکسٹی ٹو میں یہ بیان کیا گیا کہ ایسے سٹیٹمنٹ جو تفتیشی آفیسر کے سامنے ایک گواہ دیتا ہے ان کے اوپر اس کے سگنیچر یا اس کا انگوٹھا لگانا نہیں لگایا جائے گا ون سکسٹی تھری میں ایک اور بات بڑی کلیر کر دیگی جو ہمارے یہاں پہ ہے پولیس کے پاس خوف کی علامت ہوتی ہے کچھ شخص جاتا نہیں ہے تو ون سکسٹی تھری میں قدگن لگائے گی تفتیشی آفیسر پر کہ وہ زبردستی دھمکی دے کر کوئی زبردستی بیان جو ہے وہ نہیں لے سکتا اور ون سکسٹی فور میں بتایا گیا کہ ایک تفتیشی آفیسر کے سامنے دیا گیا بیان اسے ہٹ کے کوئی بھی گواہ یا کوئی بھی ملزم اقبال جرم کرنا چاہے یا کوئی بھی کسی فیکٹس کی اوپر کوئی گواہی دینا چاہے تو وہ کسی بھی میجسٹیٹ کے سامنے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتا ہے اور وہ بھی دیورنگ انویسٹیگیشن دیورنگ ٹرائل نہیں تو خواتین و حضرات ون سکسٹی فائیو جو ہے وہ ایک تفتیشی آفیسر کو اختیار دیتی ہے سرچ کا اور جب وہ سرچ کرے گا بغیر کسی میجسٹیٹ کی اجازت کے کسی بھی کاغنیزیبل افینس میں تو اس کے لیے وہ وجہ ریکارڈ کرے گا اور ون سکسٹی سکس میں بتایا گیا کہ اپنے تھانے کے علاوہ کسی دیگر تھانے کی حدود میں اگر وہ سرچ کرنا چاہے تو وہ متعلقہ جو وہاں کی پولیس ہوگی وہاں کا انچارج پولیس سٹیشن ہوگا اس کی اجازت کے ساتھ اس کی رضمندی کے ساتھ وہ وہاں پہ سرچ کر سکتا ہے اور ون سکسٹی ایٹ میں ایک ماتحت پولیس آفیسر جب تفتیش کرتا ہے تو وہ اپنے ہائر پولیس آفیسر کو اس کی بابت رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا اور ون سکسٹی نائن میں کہا گیا کہ اگر انکرمنیٹنگ مٹیریل اویلیبل نہیں ہے یا کوئی بھی ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے تو ملزم کو رہا کر دیا جائے گا اس کو ڈس چارج کر دیا جائے گا اور ون سیونٹی میں کہا گیا کہ اگر معقول شہادتیں موجود ہوں تو معاملے کو میجسٹیٹ کے پاس بجھوا دیا جائے گا اور ون سیونٹی ون میں گواہان اور مستقیس کا پولیس کی اس رپورٹ کے ساتھ جانا فوری طور پر ضروری نہیں اس بابت ہے اور ون سیونٹی ٹو میں پولیس کی زمنیاں پولیس ڈائری کی بات کی گئی ہے اور ون سیونٹی تھری جو ہے اس میں چلان رپورٹ جو ہے اس کی بابت بات کی گئی ہے تو ہم یہ اتنا ڈسکس کرنے کے بعد ہم ان ڈیٹیل ارز کرتے ہوں کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اور انویسٹیگیشن افیسر کا کردار جو ہے اس میں کیا ہونا چاہیے ناظرین ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کچھ ایسی تلق حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ جو ایجنسیاں ہیں جو پولیس ہیں یا قانون ناخذ کرنے والے ادارے ہیں یہ بے شمار ملزمان کو پکڑتے ہیں اور عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں تو ناظرین آج ہم اس باب ڈسکس کریں گے کہ وہ کیوں چھوڑ دیتی ہیں عدالتیں جب تک تفتیشی افیسر اپنی ذمہ داریاں پراپر طریقے سے عدالیں کرے گا اور کسی بھی فوجداری مقدمہ میں تفتیش پراپر نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے معاشرے کا اپنے اداروں کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہوگا اور معاشرے میں نظم و نسک بہتر طریقے سے نہیں ہو سکے گا ناظرین میں تمام سٹیک اولڈر سے ایک اور یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو تفتیشی افیسر تفتیش کر رہے ہوتے ہیں ان کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ٹریننگ بھی دی جانی چاہیے آج کے دور میں یہ موبائل کمپنیز کے معاملات ہیں موبائل کو یوز کیا جاتا ہے دیگر ڈوائسز کو یوز کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کو کرائم کے لیے یوز کیا جاتا ہے یا اسے ہٹ کے اور دیگر فرنزک چیزیں ہیں ان کے اوپر جب کسی تفتیشی افیسر کی اپنی انفرمیشن زیرو ہوگی تو وہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کر پائے گا اس لیے تفتیشی افیسر کی تعلیم تربیت اور ان کی ٹریننگ کا خاص کیا رکھا جانا چاہیے ایک اور بڑی یہاں بات ہے جس میں ہم تو ہمیشہ پولیس کو ہی کہتے ہیں کہ پولیس کا ہی قصور ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات ایک اور پولیس وہاں پہ پولیس کی طرف غور کریں تو ان پہ رحم آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 24 آر ہی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے اس کے پاس پچیس پچیس مقدمات کی تفتیش بھی ہوتی ہے اس نے گشت بھی کرنا ہوتا ہے اس نے ریکارڈ لے کر کورٹس کے اندر بھی جانا ہوتا ہے اس نے اپنے آلہ افسران کی پیشیاں بھی بگتنی ہوتی ہیں اس نے پھر جا کے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو تب وہ پروپرلی انویسٹیگیشن نہیں کر پائے گا ان کے پاس کیسز کا ریش کام ہونا چاہیے انویسٹیگیشن ایجنسی کو آپریشنل ایجنسی سے ہٹ کر ہونا چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے تفتیش کا عمل جو ہے وہ لاسکیں تو ناظرین آج کا ٹاپک ہمارا انویسٹیگیشن اور انویسٹیگیشن افسر جو ہے اس کے بابت تھا تو ناظرین اس میں ایک اور بات رہتی ہے وہ میں ارز کرتا چلوں کہ انویسٹیگیشن افسر اگر تفتیش کو پروپر کرتا ہے بہترین کرتا ہے تو کرمنل ٹرائل کے اندر سزا اور جزا بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے سچ تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن اگر تفتیش میں تخریب ہوتی ہے تو اس کے لیے پولیس آرڈر 2002 کے تحت انتہائی معمولی سزائیں جو ہیں وہ تفتیشی افسر کے لیے تجویز کی گئی ہیں جس کے پروسیجر کے ساتھ بھی میرا اختلاف یہ ہے اور میں اداروں سے متعلقہ اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں تبدیل ہی آنے چاہیے دیکھیں ایک تفتیشی افسر جب تفتیش میں کوئی تخریب کرتا ہے پراپر تفتیش نہیں کرتا تو اس کے خلاف پروسیڈنگ جو ہے تخریب تفتیش کے بعد اس کے خلاف اگر پروسیڈنگ کی بات ہوگی تو وہ پروسیڈنگ اس کے آل افسران ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہی کر رہا ہوتا ہے جس کا اس کو خوف نہیں ہے عوام کے اندر بھی یہ ایک کانسپٹ بن چکا ہے ایک مفروضہ ہے کہ نیچے والے افسران جو ہیں متحد افسران جو ہیں متحد ملازمین جو ہیں وہ اپنے بڑے آل افسران تک کرپشن کی تکم اکٹھی کر کے ان کو منتھلنگا دیتے ہیں اور وہی ان کی تفتیش ان کا اتصاب کریں گے تو وہ پراپرلی اتصاب نہیں کر سکیں گے وہ خوف نہیں ہوگا لوگوں کا پولیس کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا اگر ایک تخریب تفتیش کا مرتقب جو ہے تفتیشی افسر اس کے خلاف پروسیڈنگ کا اختیار اسی کوٹ کو دے دیا جائے اسی کوٹ کو دے دیا جائے جس کوٹ نے اس کیس کو سننا ہو یا کوئی اور انڈیپینڈڈ ایجنسی ان کا اتصاب کرے تو میرا نہیں خیال کہ تفتیش میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے تو ناظرین آج کا ٹاپک ہمارا تفتیشی اور تفتیشی تفتیشی افسر اور تفتیش ایک کرمینل کیس میں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے اگلا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ ہوگا ویگا بانڈز ایک کانسپٹ بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر ہر شخص کے یہ خیال میں ہوتا ہے اور لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں تھانے سے میرے اس پروگرام کرنے کا بنیادی مقصر یہ ہے کہ لوگوں کو قانون کا پتہ ہو لوگ قانون کو سمجھیں اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے رائٹس کی ہیں اور تفتیشی افسر جو ہیں یا تھانے دار جو ہے یا اسچو جو ہے یا پولیس والا جو ہے کیا وہ ہمیں بلا وجہ اریسٹ کر سکتا ہے کیا وہ ہمیں بلا وجہ پکڑ کے حوالات میں بند کر سکتا ہے تو پولیس افسر کے اختیارات جو سیکشن 54 میں ضابطہ فائداری میں دیئے گئے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کریں گے کہ وہ کب کب کن کن حالات میں کس کس کو گرفتار بغیر کسی وجہ کا بھی کر سکتا ہے اور ایک عام شہری کا اعتماد کیسے بہا لگا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے آپ کا ہوسٹ سیٹ افتخار علی طیب اجازت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات